مردہ اپردن 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 مٹھی کی جو قوالٹی ہے یا مٹھی کا جو فارمیشن ہو کافی خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی مردہ اپردن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا اتی سچائی تو بات کریں گے ہمیں پر تیسرا پوائنٹ کے اور رسانک ارو کا ادھے کپوک کرنا جی ہاں جس طرح سے کھیتوں میں یا کریشی میں جیادہ رسانک یا کیمیکل یا فیٹ لائر کپوک جس کی وجہ سے بھونی بھنگر بھی ہو جاتی ہے اور بھونی ڈیگریٹ ہو جاتی ہے جو کی پرمکھ کرنا ہوتا ہے مردہ اپردن کا تو یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تو یہاں پر بات کریں گے اپنے فورد پوائنٹ کے اور مانو دوارے نرمان ایک کار رہے اے دوشپون کرشی ہی پتے تھی تو بیسکلی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جب مانو کو ایک انسٹرکشن کراتے ہیں نرمان کراتے تو اس میں بھومی کو کھوڑا جاتا ہے یا پھر اس کی اوپری پرد کو تھوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے مردہ اپردن ہوتا بھی ہے اور دوسرا جو کی ہے دوشپون کرشی ہی پتے تھی جیسے کہ میں نے ابھی پہلے تیسر پانچ میں پڑھا تھا کہ ارورک یا کیمیکل کا زیادہ پیوک کرنے کی وجہ سے بھی یہ سمسیہ اتپنہ ہوتی ہے اور مردہ اپردن کا ہونے کا کارن ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا فورد پائنٹ ماندوارا نرمان کارے ایوان دوشپون کرشی ری پتے تھی آشائی کی سمجھ میں آگا گا چلی ہم آگے پوائنٹ پر اور ہم بات کریں اپنے فیفت پوائنٹ کے اور ارنیم تھرن چرائی بھی ہاں بلکل یہ جو ہے اور گزنگ بھی کہہ سکتا ہے اس کو تو بسکل یہاں پر آپ دیکھیں گے جیسے کہ جو ہمارے مویشی ہوتے ہیں یا جانوے ہوتے ہیں گائے بکریاں بھیڑ اس طرح کی ہوتے ہیں اور یہ کامل بھی کہہ رہے گا ہی مردہ پردن کو جنم دیتا ہے ہمیں ٹکٹ آپ کو جنم دیتا ہے تو یہ تھے ہمارا آج کے پانچ پائنٹ جس سے کی مردہ پردن ہوتا ہے آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگا ہوگا ویڈو اچھے لگا تو پھر لاک شیئر کرنے جیدو کرے گا اور آپ کو اگر پرشن ہو تو باکس میں لکھے گا جیدو دھنے بات